کرونا کی وبا کے باوجود سن 2020 میں اسرائیلی حکام نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کرنے کی رفتار تیز کر دی ہے 900 کے قریب گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے جو کسی بھی سال کی ایک ریکارڈ تعداد ہے مشرقی القدس یا غرب اردن کے وہ مقبوضہ علاقے جن پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہے وہاں فلسطینی باشندے اسرائیلی حکام کی اجازت کے بغیر اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اجازت نامہ لینا ان کے لیے تقیباً ناممکن ہے اس وقت جن امارتوں کے مسمار کیا جانے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں ان میں فلسطینیوں کے سکول بھی ہیں بی بی سی کی اولانڈا نیل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیا سلمان چند لمحوں میں ایک گھر ختم ہو گیا اور پھر ایک اور گھر کا انہدام یہ تو گھروں کے انہدام کا ریکارڈ سال کہا جا سکتا ہے اس سے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن بدووں کے ایک گاؤں خربت ہومسا میں یہ اسے پھر سے تعمیر کر رہی ہیں پچھلے ماہ جب اس گاؤں میں بلڈوزرز آئے تو رہائشوں کے پاس اپنا سامان اٹھانے کے لیے صرف دس منٹ تھے یہاں تک کہ بھیڑوں کا بارہ بھی نہ رہا حرب کا خیال ہے کہ اسرائیلی انہیں اس وادی اردن سے بدخل کرنا چاہتے ہیں جسے فلسطینی اپنی آزاد ریاست کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں اس نے ہماری زندگیوں کو جہنم میں بدل دیا ہے ہماری صرف دو دنوں کی ایک بچی ہے اس خاندان کے سروں سے بھی چھت چھین لی گئی انہیں ساری رات بارش میں گزارنا پڑی اور یہ سب کچھ اسرائیلی قبضے کی وجہ سے ہے انصر تین بچوں کی ماں ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں زندگی بہت سخت ہو گئی ہے اور یہاں یہ صرف لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہے اس برس سینکڑوں فلسطینی گھروں کو منہدم کیا جا چکا ہے کیونکہ اسرائیلی حکام کے مطابق ان کی تعمیر غیر قانونی تھی اور ان تمام میں جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ یہ جگہ اسرائیلی فلسطینی تنازے میں حساس جگہوں پر واقع ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ ایک فائرنگ رینج ہے جسے وہ ٹریننگ کے لیے استعمال کرتی ہے اور یہ فلسطینیوں کی رہائش کے لیے محفوظ نہیں ہے راسد تین نامی ایک اور گاؤں یہاں قریب ایک یہودی بستی کے ساتھ کشید کی چل رہی ہے یہ ایک نیا اسکول ہے جو فلسطینی بچوں کے مستقبل کے لیے اہم ہے اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے لیکن شاید اس اسکول کا اپنا وجود ہی نہ رہے اس کے انعدام کے احکامات جاری ہو چکے ہیں ہم شروع سے ہی اسکول کے مستقبل کے بارے میں پریشان رہے ہیں اگر ہم اسی پریشانی میں رہتے تو ہم کبھی بھی کوشش نہ کرتے ہم نے کام جانی رکھا تاکہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں جو کہ ان کا بنیادی حق ہے کئی ممالک کا کہنا ہے کہ اسکولوں کو منہدم کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف فرصی ہے لیکن اسرائیلی فوج کہتی ہے کہ انہیں منہدم اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہم قانون کی حکمرانی جاتے ہیں اور یہ پلاننگ پرمیشن کے بغیر تعمیر ہوئے ہیں اصل میں تنازع کی بنیادی وجہ زمین پر قبضہ ہے اس لیے جب تک یہ تنازع تیہ نہیں پا جاتا ان حساس علاقوں میں فلسطینیوں کی زندگیوں کا مستقبل بے یقینی کا شکار رہے گا